السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں سیاسی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے ایک جانے بلی امین گنڈاپور کی عمران خان سے بڑی اہم ملاقات ہوئی وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اڈیالہ جیل آئے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی یقیناً یہ پاکستانی عوام کی ایک فتح ہے کچھ عرصہ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ فلان شخص کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا پولیس کا ایسے میں لاؤ لشکر آتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ فلان کو گرفتار کر کے لائے ہیں یا فلان کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں آج وہی لاؤ لشکر پولیس کا انہی لوگوں کو پروٹوکول دے رہا ہے سلیوٹ کر رہا تھا جنہیں کل تک مارا پیٹا گیا بارل علی امین گنڈاپور کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ایک جانب علی امین گنڈاپور کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی کہ نو مئی کے واقعات پر آپ یوڈیشل کمیشن بنائیں کل یہی بات بلاول بھٹو زرداری بھی کہا رہے تھے دوسری جانب آج سنی اتحاد کانسل کی جانب سے ایک قرارداد سینٹ میں جمع کروائی گئی اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے محمود خان اچک زئی نے کہا تھا کہ اس ایوان کو یہ قرارداد منظور کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ان کے گھر پر حملہ بھی ہوا علی امین گنڈاپور بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہماری خواتین ہیں ہمارے ہزاروں کارکنان گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے آج فواد چودری جو کبھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوا کرتے تھے ان کی آج پیشی تھی اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی اور کہا کہ شہباز شریف جو آج مفاہمت کی بات کر رہے ہیں مساق مفاہمت کی انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگ اس وقت آپ نے سیاسی کیسز میں پبندے سلاسل کیے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو رہا نہیں کرتے تو پھر مفاہمت کیسے ہوگی آپ ان کو نکالیں گے تو مفاہمت ہوگی ادروائز ابھی تو منافقت مفاہمت نہیں بلکہ منافقت چل رہی ہے پھر عمران خان کی آج اپنی ہمشیرہ علیمہ خان سے ملاقات ہوئی ایک تو انہوں نے یہ خطرناک بات بتائی کہ نمل یونیورسٹی کے ڈیویلپمنٹس یعنی ترقیاتی کام رکنے پر عمران خان نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ نمل یونیورسٹی کے دو ہزار طلباء کے لیے ایک رہائشی منصوبہ بنایا جا رہا تھا اور نو مئی کے بعد وہ رکوا دیا گیا ٹھیکے داروں کو بھگا دیا گیا اور کام رک گیا ہے پچانویں فیصل سکولرشپ دینے والے فلاحی ادارے کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے پھر کال انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں علیمہ خان کے ذریعے عمران خان نے یہ پیغام دیا کہ ووٹ چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی اگر ان کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے تو پھر جیلوں کے دروازے کھولنے سارے چور باہر نکال دیں انہوں نے کہا کہ مفاہمت کریں گے لیکن truth and reconciliation جو نیلسن منڈیلا والا موڈل ہے اس کو فالو کیا جائے گا پھر عمران خان کی ملاقات میں عمر نیازی بھی شامل تھے ایک جانب پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کے روز ملک گیر اتجاج کی کال دے دی آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے روز اس بار بھی پاکستان تحریک انصاف نے اتجاج کیا تھا تو عمر نیازی نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بتایا کہ پارٹی تنظیموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اب اس سلسلے میں حماد اذر نے بھی ایک ٹویٹ جو ہے وہ کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ اتوار کے روز پر امن لیکن پر زور احتجاج ہوگا سب لوگ تیاری رکھیں پھر حماد اذر نے لانگ مارچ کی طرف اشارہ دیا کہ معاملات لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد پوری قوم سڑکوں پر ہوگی اور سڑکوں پر فیصلہ ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف تیاری پکڑیں اور یہی بات تجزیہ کار اور ماہرین بھی بتا رہے ہیں کہ ملک ایک بڑی تحریک کی جانے بڑھ رہا ہے کل جو بے ایمانی کی گئی کل جو ناانصافی کی گئی تحریک انصاف کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں سندھ اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں مخصوص نشستوں والی دیکھیں ان کا اپنا فیصلہ تھا بلوچستان عوامی پارٹی کو مخصوص نشستیں دینے والا انہوں نے ان کو سیٹیں دی تھی حالانکہ انہوں نے کوئی سیٹ جیتی نہیں تھی الیکشن بھی نہیں لڑا تھا لیکن تحریک انصاف کو آپ سیٹیں نہیں دے سکتے اب اس کی ایک وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک پلان تو یہ ہے کہ ان منڈیٹ چوروں کو دو تہائی اکثریت دلانی ہے دوسرا پلان یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن نے مخصوص سیٹوں کا ڈاکر ڈالا پاکستان تحریک انصاف کی اور آج ہی یہ بتایا ہے الیکشن کمیشن نے کہ وہ اڑتالیس سینٹ کی نشستوں پر تین اپریل کو الیکشن کروائے گا اور اس حوالے سے تین اپریل کو قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ ہوگی تین اپریل کو سندھ اور پنجاب سے بارہ بارہ جبکہ اسلامباد سے دو اور خیبر پختونخواہ اور بلوچستان سے گیارہ گیارہ نئے سینٹر منتخب ہوں گے اور باون سینٹرز گیارہ مارچ کو اپنی مدد پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کل جو مخصوص نشستوں والا ڈاکہ ڈالا گیا ہے آپ دیکھیں اگر آپ چھبیس نشستیں خیبر پختونخواہ کے اندر تحریک انصاف کی چھین رہے ہیں یعنی سات سیٹیں جیتنے والی ایک پارٹی کو دس مخصوص نشستیں ملیں گی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھبیس نشستیں چھین کر آپ خیبر پختونخواہ سے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرز کام کر رہے ہیں ان کی سینٹ کی سیٹیں کام کر رہے ہیں اسی طرح پنجاب کے اندر ان کی سیٹیں چھین کے آپ ان کے سینٹرز کام کر رہے ہیں تو آپ اس فیصلے کو کل کو یوں سمجھئے کہ الیکشن کمیشن اور قاضی نے جو ٹو تھرڈ میجورٹی کا کے لیے سیٹوں کا توفہ ان فرادیوں کو دیا ہے اس کے ساتھ ان کو مزید تحریک انصاف کی سینٹ کی سیٹیں کام کر کے چھین کے ان چوروں کو دینے کا پلان ہے تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ سینٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور وجہ کیا ہے تین بڑوں کی ایکسٹینشن ان تین بڑوں نے اپنی ذاتی نوکری کی خاطر پورا ملک دعو پر لگا دیا ہے اب مقصود سیٹوں پر تحریک انصاف کی سٹیٹیجی کیا ہے الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے جو فیصلہ کیا وہ اپ ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ براہ راست ذمہ دار ہے اس سارے فراد کی اب قاضی فائزی صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی عزت بھی کریں آج ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جسز محمد علی مظر بیٹھے ہوئے تھے ایک تو قاضی صاحب اپنا ہم خیال بینچ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس دوران جج محمد علی مظر نے پوچھا کہ کیا انتخابات میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے اس پر درخواست گزار نے جواب دیا جی دھاندلی ہوئی ہے تو جج صاحب نے کہا کہ اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو متعلقہ فورم پہ اپنا مقدمہ ثابت کریں اس پر قاضی فائزی صاحب بولے آئین بڑا واضح ہے الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اس کا احترام کریں آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو تو مداخلت نہیں کریں گے قاضی فائزی صاحب بلکل احترام کریں لیکن سر پاکستان کے لوگوں کے منڈیٹ کا بھی احترام کریں پاکستان کے جمہور کا بھی احترام کریں پاکستان کے دستور کا بھی احترام کریں جن کو لوگوں نے جتوایا ہے ان کو سیٹیں دیں رہی یہ بات کہ آئین قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو مداخلت نہ کریں تو سر الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ چودہ روز کے اندر فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کرے گا الیکشن کمیشن آپ آج تاریخ دیکھ لیں آٹھ فروی کا مطلب یہ ہے کہ تین دن کے بعد الیکشن ہوئے کو پورا مہینہ ہو جائے گا ابھی تک فارم فورٹی فائیو اپلوڈ نہیں ہوئے اور آپ تو بالکل بھی مداخلت نہیں کریں گے کیونکہ آپ خود اس فراڈ میں برابر کے شریک ہیں اور آپ ان تین بڑوں میں سے ایک ہیں جو آگے تین سال کی ایکسٹینشن لینے کے لیے بھیچین اور بیتاب بیٹھے ہیں تو اس لیے آپ تو بالکل بھی مداخلت نہیں کریں گے تو ناظرین اکرام لگ یہ رائے کہ تحریک انصاف ایک لانگ مارچ کی جانے بڑھ رہی ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل یہ پرسوں جا رہی ہے اب ظاہر ہے ایک مومنٹ ہے جس طرح ہفتے کو اتجاج کیا گیا اب اتوار کو کریں گے اب تھوڑی صورتحال مختلف ہوگی اب پی ٹی آئی کی خیبر پختونخواہ میں حکومت ہے پنجاب میں ان کے پاس نمبر ہے اب فضل الرمان یا اچھا کہ شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن تحریک انصاف ضرور جائے گی اور یہی بات ابھی علی امین گنڈاپور بھی کہا رہے تھے کہ عمران خان آپ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے تو حماد حضر نے ٹویٹ کیا کہ جب تک سیاسی قائدین اور کارکنان کی رہائی نہیں ہوتی اور قوم کا منڈیٹ اسے واپس نہیں کیا جاتا تو موو آن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے اس عوام کو اتنا حلکہ مت لیں کہ یہ ان کے ظلم جبر اور دن دہاڑے کے ڈاکے کو خاموشی سے پی جائیں گے معاملات بڑی تیزی سے ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کی طرف بڑھ رہے ہیں پوری قوم سڑکوں پر ہوگی اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تگڑے ہو جائیں طریقہ انصاف ایک بار پھر نکلنے جاری ہے اور اس میں نقصان کس کا ہے اس میں نقصان انہی کا ہے کیونکہ لوگ تو پہلے ہی تپے ہوئے ہیں اور گلی محلوں میں یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو حکومت کہاں سے ان کی آگئی جن کو ہم نے جتوایا تھا وہ کہاں ہیں جس طرح الجزیرہ والوں نے لکھا کہ دوسرے نمبر پر آنے والے شہباز شریف ملک کے وزیراعظم بن گیا تو لوگ تو سوال کریں گے اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے ہدایت کیا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک پٹیشن تیار کریں علی زفر اور حامد خان یہ پٹیشن تیار کر رہے ہیں لیکن کیا قاضی جو یہ فرما رہے تھے کہ آپ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اس کا اترام کریں تو کیا وہ کچھ کریں گے آج اس پر بہترین تفسرہ تیمور سلیم جھگڑا جو خیبر پختون خاص سے تحریک انصاف کے رکن منتخب ہوئے انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ الیکشن ہوا اس وقت صرف آروز نہیں بہت سارے لوگوں پر الزام ہے کہ انہوں نے پیسے لیے الیکشن بے چار بھو روپے کمائے اسمبلی کے فلور پر باتیں ہوئی ہیں تو سلیم تیمور جھگڑا نے کہا کہ اگر یہی سلسلہ چلنا ہے اور اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو آئندہ انتخابات کے اندر کوئی امیدوار بھی انتخابی مہم نہیں چلائے گا اس نے جو پیسہ وہاں خرچ کرنا ہے اس کا سمپل طریقہ ہے کہ آروز کو پیسے دیں اور اپنی مرضی کا نتیجہ لے لیں اور قضی صاحب نے انہی آروز کو کھرین چٹ دی تھی پھر کچھ دیگر ڈیویلپمنٹس بھی ہوئی ہیں ایک تو توہین عدالت کیس جس میں جسس بابت ستار نے ڈی سی اور ایس ایس پی کو چھ ماہ سزا سنائی اس میں جو ہے وہ جسس تارک محمود جہانگیری نے اس کیس میں معذرت کر لی ہے بیٹھنے سے تو اب وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے اوپر بنے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب ایک بڑی امپورٹنٹ اور بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ آج ایک ملاقات ہوئی ہے یاد رکھئے گا سعودی عرب اور باقی کچھ ممالک کے جب سوفرہ پاکستان میں ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے ظاہر اب وہ پاکستان میں ایک سٹیک رکھتے ہیں تو اب سے تھوڑی دیر پہلے سعودی عرب کے سفیر کی ڈکٹر عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کی تصویر بھی عوانِ صدر سے جاری ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید مالکی نے عوانِ صدر میں عارف علوی سے ملاقات کی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آج سے چوتھے روز بعد ملک میں نیا صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور آسف زرداری اس کے لئے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تو ایسے میں یہ ملاقات امپورٹنٹ ہے کیا میسج وہ لے کر آئے ہیں کیونکہ محمد مالک اس سے پہلے دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایک عرب شہزادے سے رابطہ کیا گیا عمران خان کو سمجھانے کے لئے لیکن اس نے معذرت کر لی تھی تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے جو اسلامباد میں ہوئی ہے اس کے نتائج یا تفصیلات ہمیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں معلوم ہو جائیں گے تو ناظرین اکرامہ آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا